انتظار حسین پنجوتا کے کیس کے حوالے سے ایک بڑی ہی دلچسپ فلم کا ہم آپ کو یہاں پر سکرپٹ پڑھ کے سناتے ہیں کیونکہ ایسا ریالٹی میں تو ہو نہیں سکتا ہمارے تو شائبہ دور دور تک نہیں ہے کہ کبھی جو حقیقت ہے اس میں ایسا ہوا ہو کہ ایک شخص اسلامباد سے اٹھایا جائے اور پھر کئی ہفتوں تک اس کے حوالے سے لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کہاں پہ ہے لیکن ایسا انتظار پنجوتا کیس کے اندر ہوا آٹھ اکتوبر کم میں دیکھا کہ شام چار بجے کے قریب ان پنجوتا صاحب جو ہیں جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ اسلامباد سے غائب ہوتے ہیں اور ان کے کوئی ویراباؤٹس پتہ چل نہیں پاتے ہیں پھر نو اکتوبر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں بازیابی کی ان کی درخواست جمع کرائی جاتی ہیں انتظار پنجوتا کی بازیابی کی کیس پہ دس اکتوبر کو آئی جی اسلامباد پیش ہو کر اسلامباد ہائی کورٹ کو بتاتے ہیں کہ انتظار پنجوتا کی گاڑی فیضاباد گئی ہے اور وہاں سے واپس اسلامباد آگئی ہے اس سے آگے کی سی سی ٹی وی پوٹیج اب بھی دیکھی جا رہی ہے اگلے دن پھر ڈی آئی جی ساپ پیش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گاڑی فیضاباد سے راولپنڈی میں داخل ہو چکی ہے اور یہاں تک ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اس سے آگے پھر سی سی ٹی وی پوٹیج جو ہے ہم دوننے کی کوشش کر رہے ہیں پھر راولپنڈی پولیس آ کر بتاتی ہے کہ گاڑی نے شمساباد سے یوٹن لیا ہے اب وہ واپس اسلامباد آگئی ہے ٹھارہ اکتوبر کی سماعت میں پھر پولیس نے اس حد تک بتایا کہ گاڑی راول ڈیم چوک پھر سریدگر ہائی وی اور پھر فتح جنگ چلی گئی اور اب اس سے آگے دوبارہ وہ جو سی سی ٹی وی پوٹیج ہے وہ دیکھ رہے ہیں 29 اکتوبر کو اٹرنی جنرل نے دالت کو بتایا کہ کوششیں جاری ہیں دو دن مجھے دے دیں انشاءاللہ میں جمعہ کو یہاں آ کر اچھی خبر دوں گا پھر آتا ہے جی پہلی نومبر کا دن پہلی نومبر کو اٹرنی جنرل منصور ایوان صاحب نے اسلامباد آئے کورٹ میں یقین دہانی کرائی کہ انتظار پنجوتہ 24 گھنٹے کے اندر واپس آ جائیں گے پھر کیا ہوا یہ کسی فلم کے سکرپٹ سے کم نہیں ہے رات کے وقت یہ خبر آئی کہ ایک گاڑی کو روکا گیا اور اس کے اندر لگ رہا تھا کوئی مغوی ہے پولیس مقابلہ ہوا آگے سے فائرنگ ہوئی جب وہ گاڑی میں سے بندے بندے کو ریکاور کرایا تو انتظار حسین پنجوتہ صاحب تھے اور یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے وہ پریشان ہیں بڑا ہی ڈرامائی انداز میں پولیس مقابلہ ہوا جس میں فائرنگ کرنے والے بھی فرار ہو گئے پنجوتہ صاحب کو زک نہیں پہنچی اور پولیس کے پاس کیمرہ بھی تھا لائٹنگ بھی تھی زبردست فلم بندی ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو جاری کی گئی جو ہر لحاظ سے قابل تشویش ایک شخص جو مکمل طور پر ریٹلڈ ہے کئی ہفتے سے وہ غائب ہے اس کے موہ پہ کیمرہ چڑھا کے اس کو اتنی ورنربل حالت میں اس کو جہاں پہ اس کے نرز کے اوپر کابو نہیں ہے اس کی ویڈیو بنائی جاری ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو ریلیز کیا جارہا ہے یہ ہر لحاظ سے انسانی حقوق کی پامالی ہے لیکن کیا شاندار سکرپٹ ہے اور ایسا صرف پاکستان کی سیاست میں ہی ہو سکتا ہے انتظار پجوتہ صاحب جو ایک وکیل ہیں وہ کلا برادری کی خاموشی بھی اس موقع کے اوپر جو ہے وہ قابل وار ہے